چار جولائی انیس ستتر کو پاکستان قومی اتحاد یعنی پی اے نے اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا آخری دور ختم ہوا تو وزیراعظم زلفقار علی بھٹو نے رات ساڑھے گیارہ بجے پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ بات چیت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے حکومت مزید لچک نہیں دکھا سکتی تاہم پاکستان نیشنل الائنس کے قیادت چاہے تو میں ان کے ساتھ پھر سے بیٹھنے کو تیار ہوں ادھر مذاکرات کی ناکامی کا اعلان ہوں ادھر آرمی چیف جنرل زیاؤلحق نے پہلے سے تیار فوجی بغاوت کے منصوبے آپریشن فیر پلے کو لانچ کرنے کا حکم دے دی خور کمانڈر راول پنڈی لفٹنی جنرل فیض علی چشتی جو اس غیر آئینی مہم جوئی کو لیڈ کر رہے تھے انہیں منتخب سیاسی حکومت کا تختہ الٹنے کا حکم دیتے ہوئے جنرل زیاؤلحق نے کہا مرشد مروا نہ دینا بڑی موچھوں والے یہ جنرل جنہیں جنرل زیاؤلحق مرشد کہا کرتے تھے اور جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ اس فوجی ماشاء اللہ کے حقیقی ماسٹر مائنڈ وہ ہی تھی ان کا پرسرار کردار چیستہ میں لپٹی ایسی پہلی ہے جسے آج تک حل نہیں کیا جاسکا کیا جنرل فیض علی چشتی واقعی ویلن تھے یا پھر انہیں ویلن کے روپ میں پیش کیا گیا یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ جنرل زیاؤلحق کی حیثیت تو محض کٹ پتلی کیسی تھی ورنہ حقیقی قائد انقلاب اور مرد آہن جنرل فیض علی چشتی تھی آج ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں یہی جاننے کی کوشش کریں ترازو کے سلسلے پاکستان کے جرنیل کی نئی کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو سب سے پہلے ایک دلچسپ مگر قابل غور حقیقت ملازہ فرمائی لیپنے جنرل فیض علی چشتی نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی یاد داشتوں پر مبنی کتاب The Battles of Another Kind لکھے جنرل زیاؤلحق کی وفات کے بعد 1989 میں یہ کتاب ہندو پبلیشر شریرام ویدے آرثی کے ذریع انتظام ایشیا پبلکچنگ ہاؤس نے بھارتی شہر مدراز سے شائع کروائی اس کتاب کے شروع میں بھارتی پبلیشر نے اپنے نوٹ میں حیرت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شروع میں وہ پزل ہو گئے کہ پاکستان آرمی کے ایک جرنیل نے بھارتی پبلیشر ہاؤس کو کتاب شائع کرنے کے لیے بھیجوائی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لیفٹین جنرل فیض علی چشتی کا نام استعمال کر رہا اور بعد میں مصنف اس کی ذمہ داری لینے کے لیے ہی تیار نہ ہو بہرحال یہ کتاب چھپ گئی اور بعد اظہار جب انیس سو نوے میں آبی پرنٹنگ پریس نے راول پنڈی سے اسے دوبارہ شائع کیا تو بعض چیزیں حضف کر دے گئے لیفٹین جنرل ریٹائر فیض علی چشتی نے بزاتے خود پیش لفظ میں اعتراف کیا ہے کہ پاکستان ایڈیشن میں چند ضروری ترامیم کی گئی بتانے کا مقصد محض یہ تھا کہ سیویلینز پر فوری طور پر غداری کا الزام لگا دیا جاتا ہے اور ان کی حب الوطنی مشکوک ہو جاتی ہے ذرا سوچئے اگر کسی وزیر آزم نے کسی حساس موضوع پر لکھی کتاب بھارت سے پبلش کروائی ہوتی تو اس کا کیا انجام ہے تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی طرف سے بھٹو کی حکومت کو قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی حمایت کا بیان جاری کیا جا چکا تھا مگر اس دوران کور کمانڈر آول پینڈی لیفٹین جنرل فیض علی چشتی آپریشن فیئر پلے کی تیاریاں مکمل کر چکے تھے اس وقت کے آئی جی حجی حبیب الرحمان کی کتاب کیا کیا نہ دیکھا میں دستیاب تفصیلات کے مطابق وزیر آزم آفیس میں ہر ہفتے میٹنگ ہوتی تھی سترہ مئی انیس سو ستتر کو ہماری میٹنگ تھی میں بطور آئی جی سعید قریشی بطور چیف سیکٹری اور جتوئی صاحب چیف منسٹر ہم تینوں سن سے اور پنجاب کے چیف منسٹر صادق قریشی چیف سیکٹری برگیڈر مظفر آئی جی چودری فضل حق ہمارے سامنے آرمی کی ٹیم بیٹھی ہوتی جنرل زیاو الحق جنرل چشتی جنرل زوار خان اور ایک جنرل قاضی بھی تھے میٹنگ شروع ہوئی پالیسی یہ تھی کہ سارے بیٹھ کر حالات کا تجزیہ کریں گے فیصلہ یہ ہونا تھا کہ تینوں چیف اپوزیشن کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ قومی مفاد کی خاطر کوئی فیصلہ کریں شہری زندگی بالکل مفلوچ ہو گئی کوٹ بند ہے کوئی جہاز نہیں آرہا یہ صورتحال ہفتہ دو ہفتہ اور رہی تو معیشت تباہ ہو جائے گی میٹنگ جاری تھی کہ اچانک دروازہ کو بھٹو صاحب اندر داخل ہوئے فائلیں میز پر پھینکی اور کہا جنرل زیاو الحق اٹھا دونوں ہاتھ ناف پر رکھ کر باندھے اور کہنے لگا سر آپ نے کیا عجیب سی بات کر دی ہے آپ پاکستان کے پرائی منسٹر ہیں قوم کے لیڈر ہیں فخرے ایشیا ہیں تمام اسلامی دنیا کی آنکھیں آپ پر لگی ہوئی ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں فوج آپ کے ساتھ ہے جنرل چشتی اٹھے انہوں نے موچوں پر ہاتھ فیرا یہ ان کی عادت تھی اور انہوں نے کہا سر میں کور کمنڈر راولپنڈی اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہوں لیکن میں اپنے کور کی لائیٹی ایشور نہیں کرتا چشتی کہتے ہیں رائٹلی اور رانگلی ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ آپ نے الیکشن رکھ کیا ہے اس لیے میں ان کی طرف سے آپ کو ایشورنس نہیں دوں گا تین جولائی انیس سو ستتر کی شام وزیراعظم ہاؤس میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف جنرل زیاؤلحق نے بھی شرکت دی وفاقی وزیر مولانا کوسر نیازی کے مطابق زیاؤلحق اس اجلاس سے نکل کر اجلت میں جانے لگے تو ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا رات گئے بھٹو نے ہنگامی پریس کانفرنس بلائی جس میں اعلان کیا گیا کہ تمام عاموہ پر اتفاق ہو گیا ہے اور صبح معایدے پر دستخط ہو جائیں گے مگر رات گئے وزیراعظم ہاؤس کی سکیورٹی پر تینات پولیس غائب ہو گئے اور شہر میں فوجی دستوں کے نکل و حرکت شروع ہو گئے ابھی ٹیلی فون لائنیں مکمل طور پر منکتے نہیں ہوئی تھی زلفقار علی بھٹو نے آپلیٹر کو کہا کہ جنرل زیاؤلحق سے بات کروا آرمی چیف لائن پر آئے تو وزیراعظم نے گرجار آواز میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے میں نے سنا ہے فوج حرکت میں آج کی ہے کیا یہ بات درست ہے جنرل زیاؤلحق نے ٹھیرے ہوئے لہجے میں جواب دیا جی سر آپ نے درست سنا ہے مجھے افسوس ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سوا کوئی چارہکار نہ تھا آپ اب وزیراعظم نہیں رہے بھٹو زیرک انسان تھے سمجھ گئے کہ اب بحث کرنے کا کوئی فیدہ رہے زیاؤلحق نے پوچھا سر آپ کہاں جانا پسند کریں گے مری لڑکانا یا کراچی بھٹو نے جواب دیا مری بھٹو نے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا تو زیاؤلحق نے کہا سر بیگم صاحبہ آپ کے ساتھ جا سکیں مگر بچے لڑکانا جائیں بھٹو نے کہا بیگم صاحبہ بچوں کے ساتھ لڑکانا جانا چاہتی ہے زیاؤلحق نے کہا ٹھیک ہے سر آپ کو صبح ناشتے کے بعد مری پہنچا دیا جائے گا بھٹو کے دیرینہ ساتھی غلا مصطفیٰ کھر کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا یہ کال ختم ہونے کے کچھ دیر بعد نامعلوم مقام سے کھر کی کال آئی اور اس نے کہا سر میں نے سنا ہے کہ اور اس کے ساتھ ہی لائن کٹ گئی عمریت کے سیاہرات شروع بچ گئی تھی لیفٹین جنرل فیض علی چشتی اپنی کتاب The Battles of Another Kind کے صفحہ نمبر 62 پر آپریشن فیر پلے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تین جولائی انیس سو ستر کی شام ساڑھے نو بجے میجر جنرل کیم عارف نے میجر جنرل ریاض خان اور مجھے گھر سے پک کیا اور کار میں لے کر جنرل زیاء الحق کی رہائش کا پر آگئے جنرل زیاء جانتے تھے کہ اس وقت حکومت پورپینے کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے ہم نے صورتحال کا جائزہ لیا اور جنرل زیاء الحق نے کہا کہ وہ ان مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد حتمی احکامات دیں گے بھٹو نے کہا کہ وہ چار جولائی کو رد عمل دیں گے ہم نے سوچا امید پیدا ہوئی ہے اور شاید کسی معاہدے پر اتفاق ہو جائے ہم سب نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ فی الحال انان اقتدار پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگرچہ آپریشن فیر پلے کی تیاریاں مکمل تھی اس منصوبے کے لیک ہو جانے کا خطرہ موجود تھا مگر زیاء الحق نے ٹیک آور کرنے کے آرڈرز نہ دی آپریشن فیر پلے پر عمل درامت کا فیصلہ چوبیس گھنٹوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور رات ساڑھے گیارہ بجے ہم منتشر ہو گئے جنرل زیاء الحق نے چار جولائی کو اپنے انہی تینوں بائتمات جرنیلوں کو ایک بار پھر طلب کیا جنرل زیاء الحق نے وزیراعظم کو ٹیلی فون کر کے پوچھا کہ وزیراعظم آفس میں پی این اے سے مذاکرات کے دوران ان کی ضرورت تو نہیں بھٹو نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں وہ باسٹرڈ صحیح راستے پر نہیں آ رہے اور میں نے ان سے ایک اور طریقے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا یہ ٹیلی فون کال بند ہوتے ہی جنرل زیاء الحق کور کمنڈر آول پنڈی لیفٹین جنرل فیض علی چشتی سے مخاطب ہوئے اور آپریشن فیر پلے لانچ کرنے کا حکم دے دیا لیکن اپنے ہی ملک کے وزیراعظم ہاؤس کو فتح کرنے والے یہ جنرل کس قدر بزدل ہوتے ہیں اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ جنرل زیاء الحق نے آپریشن فیر پلے لانچ کرنے سے پہلے اپنی فیملی کو ملک سے باہر برطانیہ بھیج دیا اور منصوبہ ناکام ہونے کے صورت میں ان کے ملک سے فرار ہونے کے لیے دھمیال ائر بیس پر ایک پوما ہیلیکاپٹر تھیار کھڑا خوف کا یہ علم تھا کہ جنرل زیاء الحق نے انانے اقتدار پر قبضہ کرنے کے احکامات دیتے وقت اپنے متحت لیفٹین جنرل فیض علی چشتی کو کہا مرشد مرواہ نہ دینا اس زومینی جملے کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ کہیں مہم جو ہی ناکام نہ ہو جائے اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کور کمینڈر آویل پینڈری جنرل فیض علی چشتی کہیں وزیراعظم صلفقار علی بھٹو کے بجائے جنرل زیاء الحق کو گرفتار کر کے پانسہ ہی نہ پلڑ دیں لیفٹین جنرل فیض علی چشتی اپنی خودنوش The Battles of Another Kind کے صفحہ نمبر 73 پر لکھتے ہیں جب جنرل زیاء الحق نے مجھے آپریشن فیر پلے پر عمل درامت کے احکامات دیئے تو ان کے ذہن میں یہ خدشات موجود تھے کہ آپریشن ناکام ہونے کی صورت میں ان کے اہل خانہ کا کیا ہوگا چار اور پانچ دلائی کی درمیانی شب جنرل زیاء الحق کی فیملی پاکستان میں نہیں تھی کیونکہ پی اے نیسے مذاکرات کے دوران ہی انہوں نے اپنی بیٹی کے آپریشن کی آڑ میں ساری فیملی کو برطانیہ بھجوا دیا تھا ان کے دونوں بیٹے تینوں بیٹیاں اور بیوی سب ملک سے باہر تھے فوجی بغاوت کی رات میری کور کے انٹیلیجنس چیف نے بتایا کہ دھمیال ایئر بیس پر ایک کومہ ہیلیکپٹر شارٹ نوٹس پر اڑان بھرنے کے لیے تیار کھڑا ہے یا تو یہ ہیلیکپٹر وزیراعظم کے لیے ہو سکتا تھا یا پھر جنرل زیاء الحق کے لیے غالب امکان یہی تھا کہ یہ ہیلیکپٹر وزیراعظم کا منتظر نہیں کیونکہ ایک تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے اہل خانوں کو پیچھے چھوڑ کر فرار کیوں ہوتے یقینا یہ ہیلیکپٹر جنرل زیاء الحق کے لیے ہی کھڑا کیا گیا تھا لیفٹین جنرل فیض علی چشتی بزاتے خود یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ آپریشن فیر پلے کا منصوبہ راتوں رات تیار نہیں کیا گیا تھا مگر ان کا استدلال یہ ہے کہ ملک کو درپیش ارتحال کے پیش نظر ایسا کرنا ناگزیر تھا تو کہتے ہیں کہ پاکستان قومی اتحاد کی تحریک کے دوران وہ بار بار بہت واضح انداز میں زلفقار علی بھٹو کو بتا چکے تھے کہ انہیں ہر صورت دوبارہ الیکشن کروانا پڑیں گے بسورت دیگر فوج بطور ادارہ انان اقتدار سنبھال لے گئے جنرل ششتی کے مطابق اگر سب جنرلوں کو برطرف کر دیا جاتا تو بھی یہ ہو کر ہی رہتا کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف کسی رینک کا پوجی افسر ہی کیوں نہ ہوتا اسے ٹیک آور کرنا پڑتا وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر دو بچے لڑنا شروع کر دیں اور مارنے مرنے پر پل جائیں تو انہیں دیکھنے والے مبسر کو خاموش تماشائی بنا رہنا چاہیے یا پھر خونریزی کی روک تھام کے لیے مداخلت کرنی چاہیے قابل افسوس بات یہ ہے کہ اسی سوچ کے باعث مسیحہ اور نجات دہندہ کا خناس جنم لے دا ہے یعنی سیاستدان طفل مکتب ہے اور آپ اقل کل حالانکہ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ اگر گھر کے افراد ایک دوسرے سے گتھن گتھا بھی ہوں تو بھی چوکیدار کا یہ منصب نہیں ہے کہ ان کے درمیان سالس کا کردار ادا کرے یا پھر انہیں بندوق سے ایک کونے میں دھکیل کر گھر کا انتظام سنبھال یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ کورکمنٹر راول پینڈی لیفٹین جنرل فیض علی چشتی آپریشن فیر پلے کے دوران وزیراعظم زلفقار لی بھٹو اور ان کے خاندان کو قتل کر کے قصہ تمام کر دینا چاہتے تھے مگر جنرل زیاو الحق نہیں مانے لیکن جنرل فیض علی چشتی ان الزامات کی تردید کرتے ہیں وہ اپنی سوانے حیات The Battles of Another Kind کے صفحہ نمبر 64 پر لکھتے ہیں کہ ایک رائفل یا ٹینک کے ایک شیل کے ذریعے وزیراعظم اور ان کے پورے خاندان کو پلک جھپکنے میں قتل کیا جا سکتا تھا مگر فوجیوں کو میری اجازت کے بغیر اپنے دفاع میں بھی گولی چلانے کی اجازت نہ تھی اگر اس قسم کی اجازت درکار ہوتی تو میم ریڈیو پر دستیاب تھا جہاں تک وزیراعظم کا تعلق ہے میں نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وزیراعظم یا ان کی فیملی فائرنگ رینج میں آ سکے وزیراعظم آفیس کو سیل کر دیا گیا تھا کچھ لوگ مجھے اس حوالے سے مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جس رات فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا بھٹو کا اس رات قتل کیوں نہ کر دیا گیا مجھے اس حوالے سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ فوجی بغاوت کی کامیابی کے بعد میں نے جنرل زیاؤلہ کو چیف پارشاللہ ایجنسٹیٹر کے طور پر مسلط کیوں کیا مجھے ان دونوں اقدامات پر کوئی پشتاوا دیں یہ دونوں کام ضروری تھے آپریشن فیر پلے کی کاروائی مکمل ہونے کے بعد کور کمانڈر ٹین کور لیکٹن جنرل فیض علی چشتی جی ایچ کیو پہنچے اور آرمی چیف جنرل زیاؤلحق کو رپورٹ دی کہ انان اقتدار پر قبضے کی کاروائی مکمل ہو گئی ہے سیاسی قیادت کو تحویل میں لیا جا چکا ہے ظلفقار علی بھٹو جو ماشاء اللہ کے ذریعے اقتدار میں آئے تھے انہیں ماشاء اللہ کے ذریعے ہی اقتدار سے محروم کر دیا گیا ہے جنرل فیض علی چشتی کے مطابق آپریشن فیر پلے کی کاروائی کو تب تک سیغہ راز میں رکھا گیا جب تک مشن مکمل نہیں ہو گیا دیگر کور کمانڈرز کو انام اقتدار پر قبضہ کر لینے کے بعد آگاہ کیا گیا کہ فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا رات گئے فیڈل سیکٹی انفرمیشن مسعود نبی نور کو بلائے گیا تاکہ ریڈیو پاکستان پر ماشاء اللہ نافذ ہونے کی خبر نشر کی جا سکے مرد آہن لیفٹین جنرل فیض علی چشتی کی کہانی بیان کرنے کا یہ سلسلہ چاری ہے اب تک کے لیے اتنا ہی بلال اوری کو اجازت دے جئے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وٹسک نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد یعنی گھٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو